اسلام علیکم میں جاوید اکبال ایوان ٹیول گارڈ ویب اپلیکیشن کی فیفت ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ جیسے ہم نے ایڈمین پینل سے سرویسز ایڈ کی تھی اور پیکجز ایڈ کیتے ہیں ایڈمین کے طرح ان کو ہم کیسے جو ہے وہ ریٹریو کرتے ہیں اور یہاں پہ اپنے یوزر پینل پر شو کرتے ہیں تو اس پر فرس کے لیے بہت ایزی ہے بہت سمبل طریقے سے میں نے کام کیا اس کو تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سمجھ میں آجائیں میں نے جو ایک یوزر کنٹرولر بنایا تھا پہلے تو آپ کو پچھلی ویڈیو میں آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے اس کو سٹڈی کیا ہوگا تو میں نے ایک لیاؤڈ پیج بنایا جس میں میں نے یوزر لیاؤڈ پیج بنایا تھا جس میں میں نے ہیڈر اور فوٹر وہیں پہ میں نے ڈیفائن کر دیئے تھے تاکہ مجھے باہر پر اس کا ریپیٹ نہ کرنے پہے تو سلایڈر ہمارے دین جس پیج میں چاہوں گا اس پیج کو میں اس لیاؤڈ پیج کا لنک دے دوں گا تو سلایڈر اور ہیڈر اور فوٹر تو میرا وہاں سے آ جائے گا اب میں اسی بیچ کے منٹ جو ہم بیو بنا رہے ہیں اس کو رینڈر بوڈی اس کے طرح جو ہے وہ منٹ فنکشن کے طرح اس لیاؤڈ پر ایپلیمنٹ کریں گے تو میں نے یہاں پہ یوزر کنٹرولر میں آکے ایک فنکشن بنایا ہے سرویسز کے نام سے اور اس فنکشن میں میں نے کیا کیا ہے کہ سیمپا سا ہمارے پاس انٹیٹیز بنی ہوئی تھی اس انٹیٹیز کو آپ نے یہاں سے جو ہے وہ انٹیٹیز جو آپ نے بنائی ہوئی تھی انٹیٹیز بنائی تھی اور اس کی جو لیئر بنائی تھی سرویسز کے نام سے اس کے ثرویسز کے نام سے پر ایک نام سے کسی بھی نام سے بنا سکتے گا جروری نہیں ہے کہ سرویسز کے نام سے ہی بنا سکتے گا وہ ضروری نہیں ہے 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 اور پھر میں نے یہاں بھی آکے ایک سیک ویریبل لے کے سی ڈوٹ سرویسز میں اپنے لیئر کا لنک دے رہا ہوں ٹھیک ہے ڈی بی کونٹیکس والی کلاس کے جو لیئر کے جو انہرٹ ہوئی دی بی کونٹیکس سے کلاس سے اس میں جو لیئر بنائی بھی سرویسز کے نام سے اس کا لنک دے رہا ہوں اور ڈوٹ ٹو لسٹ کر کے اس کا لسٹ کے شکل میں اٹھاؤں گا تو جتنی بھی اپنے جو ایمیجز بگرہ جو بھی ہم نے سرویسز ایڈ کی بھی ہوں گی وہ یہاں پہ ہمارے پسا جائے گی اور اس کو میں یہاں بھی آکے ریٹن کر رہا ہوں پھر اس کے بعد ہم نے یہاں سے آکے سیمبل اس کا ویو جنرٹ کرنا ہے اور جو ویو جنرٹ کریں گے اس ویو میں میں بلکل ایمٹی لوں گا کچھ میں نہیں کوئی میں موڈل بگرہ کا لنک نہیں دوں گا اس کو کیونکہ یہاں مجھے اور یہاں سے اتنا کلنے گے کہ یوزر لی آؤٹ کا ہم لنک دے دیں گے ایزر لی آؤٹ پیج کا پھر جب ہم یہاں بھی ہمارے پیج بنے گا تو اس میں ہم نے کیا کیا اضافہ کرنا ہے کیا چینجنگ کرنا ہے اس کو دیکھی گا سوری ایڈمن کا نہیں ہے اور یہاں پہ نام سے مگیس کا یوزر میں ہمارے پس سرویسز کے نام سے اب یہاں بھی آپ نے کیا کرنا ہے دیں گے میں آپ کو سنجھوں سب سے پہلے آپ نے یہاں بھی لائن میں آ کے چینجنگ کرنی پڑے گی جب ہی بھی ہم فور ایچ کی لوب یوز کرتے ہیں لازمی بات ہے ہمیں فور ایچ کی لوب اس لیے یوز کرنے کے ہمیں کلیکشن ریٹن کرنا ہے ایک سے زیادہ ڈیٹر کو ہمیں کلیکٹ کرنا ہوتا ہے لازمی کو لوب چیز کرنی لوب کو یوز کرنا پڑتا ہے تو اگر میں فور ایچ کی یا کوئی بھی لوب یوز کروں گا تو مجھے آئی انو میری بل کے انٹر فیس کو یوز کرنا پڑتا ہے اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو فور ایچ کی لوب پہ ایرر آ جائے گا میں پہلے کی طرح جیسا ہمیں اس سے پہلے لیاؤٹ میں ہم نے کیا تھا کہ ہم نے یہاں بڑا کے ہیڈر کے اندر سیمپل جو ہے وہ ہم نے اس کا لنک دے دیا تھا تو اس سے نام دے دیا تھا اس کا جیسا ہم نے اس سے پہلے ہم بھی کیا تھا تو اگر آپ نے یہ کوٹ کیا تو جب آپ فور ایچ کی لوب چلا ہوگے بھی پہلے تو آپ کو ایرر آ جائے گا فور ایچ کی جب بھی ہمیں چلانے ہوتی ہے تو ہمیں آئی انو میری بل یہ بسکلی کا کہتا ہے کلیکشنت سے استعمال ہوتا ہے انٹر فیس ہے ڈاٹ نیٹ کا بلٹن انٹر فیس ہے کلیکشن کے لی استعمال ہوتا ہے اور کلیکشن کو فیچ کروانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو جب بھی ہم یہاں پہ ویو میں فور ایچ کی لوب یوز کرتے ہو ڈیٹا سے ہمیں ریکارڈ فیچ کروانا ہوگا تو پھر ہمیں آئی انمریبل کا انٹرفیس جینریک انٹرفیس ہے اس کو ہمیں یوز کرنا پڑے گا اور اس کے جینریک میں ایزے ٹائپ اپنی انٹیٹیز کا نام دینا ہوگا آپ یہ کرو گے اس کے بعد آپ کی فوریچ کی لپ چلے گی باگی سب کچھ میں نے وہ ہی کیا یہ ریسپونسیف کے لیے انہیں کام کیا اور جو میں نے آپ پہ فوریچ کی لپ چلائی ہے یہاں پہ آئیٹم ویریبل لے کے ان موڈل یہاں موڈل آپ کا آئی انمریبل کو جو ہے وہ کال کرتا ہے اگر آپ نے یہاں پہ آئی انمریبل یوز نہیں کیا تو موڈل تو لکھا واہ جائے گا مسئلہ نہیں اس پہ آئیٹم نہیں آئے گا لیکن جب رن کریں گے اور جیسے ریکارڈ فیچ کرنے پہ آئے گا تو آپ کو یہاں موڈل پہ آئیٹم دے دے گا تو پھر آپ جب یہاں پہ آئی انمریبل کا انٹرفیس کرو گے تو پھر یہاں سے آئیٹم کھتا ہو جائے گا اب اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ بتاتی ہیں یعنی ہر ٹھال میں بھال کہ دس کی د Betweenで کے لیے ڈا کی سر تھا آئیٹ اے ڈیہ کے لیے ہے مجھے آئیٹ سر کے لیے میں میں یہاں پہ آہ۔ اور یہاں پر آکے پیچر کو جو ہے آئیم جی ایمیج باکس کے اندر میں یہاں پر کال کروں گا اور اس کی ہائٹ دے رہا ہوں اور اس کے اوپر آل دینا چاہتا ہوں تو آل پاس کر سکتے ہیں اور اس کو ریسپونسیو بنا رہا ہوں سو طلب ہے یہ ہمارے بوٹ اسٹیپ کی کمانڈ ہوتی ہے آئیم جی ڈیش ریسپونسیو کسی بھی ایمیج پر لگا دیں تو پیچر ہماری ریسپونسیو ہو جاتی ہے اور اس کے لئے جو ہے وہ یہاں پر آکے جتنی سرویسز جو ہم نے ڈسکرپشن لکھی تھی اور جو سرویس کا نام لکھا تھا جو ڈیٹا بیس کے اندر اس کو میں یہاں سے کال کر رہا ہوں اٹھا ریٹ آئیٹم ڈاٹ سرویس اور ڈسکرپشن یہ ہماری دو انٹیٹیز تھی جو ہم نے سرویسز میں بنائی تھی جو ڈیٹا بیس کے اندر جو کولم اس نام سے بنا تھا تو وہاں پہ جو اس کا جو ڈیٹا موجود ہوگا آپ دیکھیں سرویسز کے اندر ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ سرویس کے نام سے اور یہاں پہ ڈسکرپشن کے نام سے دو دو انٹیٹیز بنائی تھی اور جس کے اگر میں ڈیٹا بیس کے اندر جو ہے وہ کولم جنیٹ ہوا تھا اور اس میں ہم نے اواقع تھا ایڈمی پینل سے ریکارٹ سیف کیا تھا تو سرویس کے اندر میں میں نے لکھا تھا اور ڈسکرپشن میں لکھا تھا چاہا میں رفلی لکھا تھا صرف سمجھانے کے لئے کام کیا تھا تو جو بھی میں نے لکھا ہوگا وہ یہاں میں ہمارے پاس آ جائے گا تو آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ اس یہ جو یہ جو جو میتھڑ ہے آئٹر آئٹم جو اس کا اوبجیک بنایا ہے وہ یہاں پہ ہم نے یہ جو یہ فوریچ کی لکھ کے اندر جو بھی ہم نے ویریبل لیا ہوگا جس کے اندر ساتھ ڈیٹا پکے جا رہا ہے اور وہ یہاں سے اس کو سرویس بٹھا رہوں گا اس کے ساتھ اس کی ڈسکرپشن میں لے لے گے اس کو ایک الگ ڈیم میں پاس کر دیا اس پھر اس کے بعد یہاں میں ہمارے پاس جو ہے وہ نیچے کے پارٹ ہے جو سمبل اگر آپ دینا چاہے اپنے کلائنٹس کے لیے تو آور کلائنٹس دے دیا میں نے اور تین میں نے پچھرس لگا دی نیٹ سے ہی اٹھا کے اور تھوڑا بڑا نام ہم لکھے اور اس میں میں نے پاس کر دیا تو یہ کوئی ڈیٹا بیس سے نہیں آرہا ایکچھل جیٹیس آپ کی ڈیٹا بیس سے آ رہی ہے اور ہیڈر فوٹر ہمارے لی آؤٹ کے پاس سے آئے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس سرویسز جو ہے وہ سرویس کے مینیو پہ بھی ہم نے دی بھی تھے پہلے سے اس کا نام دیا بتا اور اسی طرح سے ہم نے یہاں پہ جو سرویسز ہم نے ہوم پیج پہ بنائی تھی وہاں بھی دیا بتا اس کا نام تو ڈیریکلی سرویسز کا میں نے نام دیا بتا تو ڈیریکلی اس کو اٹھا لے گا آپ پچھلی ڈیکارڈنگ دیکھی گا وہاں بھی آپ کو کلیر ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں میرے دیٹا بیس سے آ رہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جو پہلے میں نے جو ہے ریکارڈنگ کی تھی اس میں میں نے یہاں پہ دیٹا بیس میں ایز ایڈمن پینل سے ایڈ ہوکی دو پچھرز میں پڑی بھی تھی میں نے ایڈ کر دی تھی حالکہ اس میں کہا بھی تھا کہ پچھرز نہیں ہے ایرپلین کی پچھر نہیں ہے لگی جو ڈیٹا بیس میں موجود ہے وہی آ رہی ہے ساتھ میں اور اس کے ساتھ جو میں نے یہاں پہ لکھا تھا وہ آپ کے پاس آ رہا ہے یہ دیکھیں بس سرویس اور ایروپلین سرویس آ رہی ہے یہ ہم نے یہاں سے خود لکھا ہے اور پھر اس کے بعد آور کلائنٹس میں نے بھی آکھا ہارڈ کوڈٹ لکھا ہے اور یہاں پہ میں نے کلائنٹس دیکھے اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا نام کرا لکھے اور یہاں پہ جو میں نے ٹیکس ہوگا نیٹس اٹھا کے ڈال دیا ہے تو یہ اس طرح سے آپ کلائنٹ دینا چاہے تو کلائنٹ بھی آئے گا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ لی آؤٹ پیج سے آ رہا ہے سرویسز یہاں سے ہمارے پاس سے جنریٹ ہو رہی ہے اور یہ بھی فوٹر بھی ہمارا لی آؤٹ پیج سے آ رہا ہے اسی طرح سے میں نے یہاں پہ سرویسز کے لنک پہ آتا ہوں تو سرویسز کے لنک پہ بھی میں نے آپ کو وہاں دکھایا تھا لی آؤٹ کے پیج پہ اس میں میں نے یہاں پہ دیا ہے دیکھیں ہمیں کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں ہمیں جو انہیں میں نے اس کا لنک پیج بنایا چاہے میں یہاں پہ آ رہا ہے ہاں اللہ جانریٹ میں اس میں کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں دیکھیں دیکھیں تو یہاں میں نے سروس میں اپنے ویو کا نام دیتا ہو یہ تو ہم نے جو لکھا وہ لکھا آئے گا تو دیریکلی اسی نام سے میں نے ویو بنایا اور یہ ویو ہمارا اسی سیم اے کی کنٹرولر میں موجود ہے تو ہمیں کنٹرولر کے نام دینے کی ضرورت نہیں ہے تو آدمیٹلی اجازوں سے سروس کو اٹھا لیا پھر جو یہاں میں نے ہوم پیج بنایا تھا اور ہوم پیج کے اندر میں نے جو کہاں دیکھیں اگر ہوم پیج پہ آتے ہیں تو ہوم پیج میں میں نے سروس ڈالی تھی اور پھر یہاں پہ بٹن دیا تھا ایکسپلور آل سروس اس پہ بھی میں نے اسی کے ویو دیتی ہے جب سو کلک کریں گے تو یہاں پہ سروس آ جائیں گے اور آپ وہ ڈیٹا بھی اٹھا گئی یہاں ڈال دو کچھ اور ڈیٹا بھی اس میں ڈال دو کچھ اور مزید اپنے طرف سے بھی ہارڈ کوری ڈال دو اور باقی ڈیٹا بیس سے آ جائیں گے اور اس پہ بھی لنک بنا گیا تو وہ بھی میں نے وہاں پہ نام دیا تھا وہاں سے آ رہا ہے اسی طرح سے پیکج کے لئے میں نے کام کر لیا ہے تو اب جب پیکج پہ آتے ہیں تو پیکج کے لئے بھی سام کوڈ ہے کوئی فرق نہیں ہے تو یہاں بھی میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یوزر کنٹرول کے اندر میں نے پیکج میں بھی پیکجز کے نام سے میں نے میتھر بنایا ہے ایکشن ریزل میتھر بنایا ہے اور یہاں پہ پیکجز کے نام سے لیئر جنرٹ ہوئی تھی اور وہاں پہ جو ہے ڈی بی کنٹیکس سے لیئر جنرٹ ہوئی تھی تو میں نے یہاں سے اس کو کال کر کے دیسے ڈیٹرائیٹ لسٹ کے شکل میں اٹھایا اور وہی ہم نے ریٹن بھیو کر دیا ہے میں آپ کو یہاں دکھا دوں کہ پیکجیس کے نام سے میں نے بنائے تھا جی دیکھیں یہاں بھی ہم نے پڑھیں لیئر دکھا دے تمہا لیکن میں نے پیک اے جی کے نام سے انٹویٹس بنائی تھی اور اس کو میں نے نام دیا تھا پیکجیس کا یعنی لئر کا نام دیا تھا ت角 تھا ہمیں تو صلی کے ہر سی جو میں نے ابجک بنائیو ہے ii meciac قلاس کا ابجک بنائیو ہے تو اس کو میں نے اس کو کول کر دیا پیکیس جی ہماری انٹویٹس تھی اور اس پیکیسٹ کا اندر بھی ٹا امٹویٹس بھی تو یوزر کنٹرول پر آکے میں نے یہاں پیکیج اس کا مطلب بنایا ہے اور اس کے بعد وہی اپنے رائٹ کلی کر کے اسی طرح سے اپنے اس کا ویو جنرائیٹ کرنا ہے اور جب ویو آپ کا جنرائیٹ ہو جائے گا تو ویو میں بھی سارا کورڈ وہی ہے سیور سے نام چیز جائے گا بھائی سب چیزیں وہی رکھئے میں نے پیکیج کے اندر آکے بھی دیکھیں میں نے سیوری پیکیج میں بھی آکے میں نے اسے وہی پہلے آئے نمیرے بل یوز کیا جنرائیٹ اور اس کے اپنے اپنے انٹیٹیز کے نام پاس کر دیا ہے وہی فور ایچ کی لپ چلائی ہے سیمپل سارا کورڈ وہی ہے کاپی پیس کیا ہے اور یہاں پہ آکے اسی دسکپشن میں اٹھا رہا ہوں تو جو اپنے جو ڈیٹا بیس کے اندر ایز ایڈمین پیکیج میں اپنے جو ایڈ کیا ہوگا وہ یہاں سے اس کو فیچ کروا لے گا باقی یہ سی ایس ایس وغیرہ کا کورڈ ہے یہ ہم جو ہے وہ سی ایس ایس کا ایمیج کی سائز وغیرہ یہ ہم اپنے طرح سے چینج کرتے ہیں باقی تو اس کا لیا اوٹ کا کورڈ ہے جو ہم دینا چاہے تو اس کو دے سکتے ہیں تو اب یہاں پہ جو پیکیجز میں آ رہا ہے میں یہاں پہ دکھاتا ہوں آپ کو جو میں پیکیج پہ آتا ہوں تو یہ دیکھیں پیکیج بناوا ہے اب یہ دو ہم نے ایڈمین ایڈ کیا تھا اس کے ساتھ میں اس کے ایمون بھی ایڈ کیا تھی آپ کو یاد ہوگا اب پچھلی ویڈیوز کو دیکھ لیں یہاں میں نے اس کو ڈیڑھ لک کیا تھا یہاں میں نے ایک لک کیا تھا اور یہاں پہ اب آپ کا جو کام رہ گیا ہے یہ سب چیزیں تو سمجھ میں آگئے اب جو کام آپ کا رہ گیا اگر یوزر اس کو سبسکرائب آفر کرتا ہے اس کا مطلب یہ آفر لینا چاہتا ہے تو پھر اب مجھے ریجسٹیشن فارم دینا ہے یوزر کے لیے جو ہم نے اب تک بنایا نہیں ہے تو پھر وہ ریجسٹیشن فارم ہوگا اس کو فیل کرے گا اس پر پیمنٹ کا جو ہے موڈل کے تیہ کرے گا پیمنٹ کس طرح سے کرنی ہے اور میں کوئی گیٹوے تو میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس کو بینک کے سا کنے کروں گا تو یہاں پہ توسیب سے میں اس کو کسی کارڈ وغیرہ یوزر سے انپوٹ لے لوں گا اور پھر جب آپ اس کو لائیو اپلیکیشن کے لیے بنائیں گے تو پھر تو کسی گیٹوے کے تھوڑ کریں گے تو کسی بینک کے ساتھ ٹرانیکشن بھی ہو گیا تو فیلال تو یہ سب چیزیں میں کل لوں گا باگی گیٹوے کا طریقہ بھی سمجھا دوں گا کس طریقہ ہم گیٹوے کا پاس لگاتے ہو کیا سٹیپ ہوتے ہو اس کے لیے تو اب ایک چیز آپ کی صرف رہ گئی ہے باگی آپ کی کمپلیٹ ہوگی اپلیکیشن جو چیز رہ گئی ہے یہ رہ گئی کہ آپ نے یہاں پہ اس کے اگینس میں جو ہے ریجسٹیشن فارم دینا ہے میں خود بنا دوں گا اور اس ریجسٹیشن فارم کے ذریعے سے یوزر کی انفرمیشن ہم ڈیٹا بیز میں سیف کرا لیں گے اور پھر اس کو ایڈمن کے پینل میں پاس کرا دیں گے یہ چیز رہ گئی ہے باگی یہاں پر آکے آپ کے بعد جو ہے پیجیس ہوتل اور ڈیسورٹس کے لیے آپ الگ سے ایک پیج بنا لیں یہ میں نہیں کروں گا کیونکہ یہ اتنا اہم نہیں ہے کیونکہ سمپل سے آپ نے ایک بیو بنانا ہے اور اس ویو کا اندر نیٹ سے تصویریں لے لیں ہوتل کی ڈیسورٹس کی اور اس میں جو ہے ڈسکرپشن مگر پاس کر دیں ٹو اور انفرمیشن آپ کو نیٹ سے مل جائے گی اس کے لیے ایک الگ ویو بنا لیں الگ کنٹرول ویو بنا لیں اور یعنی کنٹرولر وہی رکھیے گا یوزر والا اور ویوز الگ بنا لیجئے گا اور گیلری آپ کے لیے بھی الگ ایک پیج بنا دیں اس میں گیلری کی پیچرز لگا دیں اگر نہیں ہو تو مجھے کمیٹس کر دیجئے گا میں بنا دوں گا اتنا بڑا کام نہیں سی ویسے نیٹ سے سرچنگ کرنی ہے اور باقی تو کوئی پیس کرنا ہے سرویسز میں آ جاتے ہیں تو میں آپ کو کرا چکا ہوں سرویسز ابوڈ کے اندر ابوڈ کا پیج ہے میں ابھی تک بنایا نہیں ہے تو سیمپل آپ نے ابوڈ بولا پیج جو یہاں میں نے دیا ہوا ہے جیسے میں نے یہاں پہ ابوڈ اصلہ پیج ہے تو اگر بنانا چاہے تو میں ابھی ایک منٹ میں بنائیتا ہوں اس کو یہاں دے کافی پیس کر دیتے ہیں اور ابوڈ اس کا ایک پیج بنا گیا اور اس کے اندر اس کو پاس کر دیں گے اور اس کو وہاں سے ہم لنک دیتیں گے ابوڈ کے پیج کے اوپر لنک تو الڈی میں نے دیا ہوا ہے اور وہ پاس کر دیں گے کانٹیک اندر کانٹیک آس کا پیج بنا لیں اس میں میپ وگر آئی یہ میں کرا دوں گا چلے آپ کو میپ وگر لگانا سمپل ہی ہوگا کوئی جیٹا بیس سے تو نہیں ہوگا لاؤگ ان ہم کر چکے ہیں تو کوئی خاص چیز نہیں رہ گئی یا ابھی آپ کے وجہ کام رہ گیا ہے وہ ایک اہم ہے جو کہ پیکجز کے اندر ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم یہاں پہ اگر سبسکرائب آفر کرتے ہیں تو دینے اس صورت میں ایک ریجیسٹیشن فارم میں وہ میں کرا کر دیتا ہوں اور اس میں جو ہے وہ جیٹا بیس میں سیپ کرا دیں گے اور ساتھ میں تو اس کو ساتھ سر کنٹینیو رکھیں میں نے بہت آسان طریقے سے اس کوڈ کو کیا ہے لیاوٹ آپ اچھے سے اچھا مل جائے گا اس کو دیکھتے رہے کام کرتے رہے اور کوئی بھی ایشو ہوتا ہے کمیٹس کریں آپ کو سیل نمبر بھی ہے سیل نمبر چاہے فون کریں کمیٹس کریں ساتھ اس کو دیکھتے رہے گا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ